اسلام علیکم پیارے بیوورز کیا آل ہے آپ کا امید ہے کہ اللہ کے کرم و فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے ہم بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہیں جی جنار آج کافی دنوں بعد ہم ملوک بنانے لگے ہیں اس کی کافی وجہوات تھی نا بنانے کی سہر کی خرابی بھی تھی اور موسم کی خرابی بھی تھی لائٹ کافی جا رہی تھی جس کے بعد سے نیٹ سسٹم جو تھا وہ ڈسٹر اپ ہو جاتا تھا اور موبائل بھی چارج نہیں ہوتا تھا جی جنار آج کا ہم اپنا بلوگ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آج ہم کریلے گوشت بنانے لگے ہیں جو کہ ہر کسی کے فیورٹ ہیں اور ہر کوئی شاک سے کھاتا ہے جی جنار تو سب سے پہلے یہ دیکھیں اس سائٹ پر ہم نے اپنا چکن رکھا ہوا ہے ایک سائٹ پر ہم چکن کو بھون لیں گے اچھی طرح سے اور ایک سائٹ پر یہ دیکھیں یہ کریلے ہم فرائی کر رہے ہیں کریلوں کو ہمیشہ جب بھی آپ نے فرائی کرنا ہے پہلے تو سب سے آپ نے ان کو نمک لگا کر دو کر کٹ کر رکھ لینا ہے تاکہ ان کا جو بھی ان کی کرواہد ہے وہ نکل جائے اور بعد میں ان کو اچھی طرح آپ نے جھوڑ کر گی میں ڈالنا ہے اور اس کو ہمیشہ آپ نے خلقی آنچ پر فرائی کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے تو یہ اس سے ایسا ہوگا کہ اندر سے بچی طرح پک جائیں گے اور باہر سے بھی یہ لائٹ برون ہو جائیں گے اگر ہماری آنچ یا آگ تیز ہوگی تو کریلے فوراں پک تو جائیں گے لیکن یہ اندر سے بھی کچے رہیں گے اور تقریباً باہر سے بھی یہ جل جائیں گے تو یہ ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں پک رہے ہیں اور گوشت بھی جو ہے ہمارا فرائی ہو جتا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں ہم نے یہ پیاز کاٹ کے رکھا ہوا ہے اور تمہاٹر ہے اور یہ ہماری سبز میرچ ہے یہ کس طرح مکس کرنے ہیں یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے چلیں تب تک ہم دوسری باتیں کر لیتے ہیں ویوورز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ بلوک کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں گے یہ میری دوست یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ موسم جس طرح کے بہت ہی اچھا ہو رہا ہے تو یہ بھی موسم کو انجوائی کر رہے ہیں یہ صبح کے ہی بڑے پنیو ہال میں ہیں پہلے میں نے یہ دیکھیں گے پانی رکھا رہا تو باری باری سب نے اس پانی میں یہ نہائیں ہیں یہ دیکھیں گے یہ سب آئے نہا کے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو اب کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو میں نے پالک ڈالنا شروع کر دی ہے پہلے میں ان کو طبی نہ ڈال دی تھی لیکن اب ساتھ ساتھ پالک بھی تاکہ ان کو جو کلشن وغیرہ ان کی پوری ہوتی رہے اور یہ بیمار نہ پڑے اور جیسے جیسے بھی سربی آتی جائے گی تو پھر جو ان کی خراب ہے وہ تقریباً ساری چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت سب آئے کار ہیں کیونکہ گرمی جو ہے وہ جا چکی ہے گرمی میں یہ ہمیشہ مرجائے مرجائے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی موسم چینج ہوتا جس میں بارش ہوتی ہے یا موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ اپنی مٹکیوں سے باہر نکل آتے ہیں اور خوب حلہ گلہ کرتے ہیں اور آج بھی اس طرح ہی کر رہے ہیں جی جناب یہ دیکھیں یہ میرے پودش یہ بھی میرے دوست ہیں میرے ساتھی ہیں میں جب کبھی اکیلی ہوتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں ان کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں اور یہ بھی میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور مجھے اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیس طرح باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی اکراس کی بات ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ میرہ میرچہ کا پودش ہے اور اس کے زیادہ جیسے واپس میرچے لگا ہوں اور ان میں کچھ جو ہمistä ب بھی ہ رہی ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ بیٹی فل یہ دیکھیں یہ مہنگو کا فوتا ہے عام کا یہ خود ہی ہوگا ہے اور ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا ہے یہ ہمارے مروض کا فوتا ہے یہ بہت بڑھ گیا تھا تقریباً یہ جو بانڈری لائن ہے دیوار یہ یہاں تک پہنچ گیا تھا لیکن یہ جب ہم نے کربانی کے جانمر لے گئے بکرے بگا رہا تو تب انہوں نے اس کو کھا لیا تھا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ یہ کافی بڑھ چکا ہے یہ دیکھیں اتنے اس نے یہاں سے لے کے اور یہاں تک اس نے اب اپنی باد میں ہائٹ کی ہے یہ انگوروں بھی بیل بھی بکروں نے یہاں تک سے کھا لی تھی تو یہ تو ماشاءاللہ کافی بڑھ گئی ہے اور بانڈری لائن بھی بار کر گئی ہے مجھے بچپن پودے لگانے کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ شوق میں کسی نہ کسی طریقے سے پورا کر لیتی ہوں ماشاءاللہ مجھے میرے پاس جگہ ہو یا نہ ہو تو میں ان کو چھت پہ یہاں کہیں بھی میں اپنا یہ شوق جو ہے میں نے اس کو مرنے نہیں دیا یہ اس کو میں پورا کرتی ہوں دیکھتے ہیں پھر ہم اپنے ہیچن کی طرف یہ دیکھیں یہ ہمارے کریلے جو ہے یہ آہستہ آہستہ برون ہو رہے ہیں اس کا چولہ ہم بند کر دیتے ہیں یہ تقریب میں ریڈی ہو چکا ہے اس بھی ہم اپنے کریلے مکس کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ لائٹ برون تکری بن ہونے ہی والے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے ٹوشن پڑھنے کے لئے گئے ہمیں ہیں صبح ان کو چھٹی تھی وہ گھر پہ تھے اور کافی انہوں نے اردم مچایا ہوا تھا شکر ہے کہ سکول یا بچوں کے لئے ٹوشن وغیرہ ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو بچے تو ماں اپنے جینا ہی حرام کرتے ایک ٹی وی بیمس میں ہم کردار ادا کرتا ہے کہ جب بچے ہاتھ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کو ٹی وی لگا کے دے رہے ہیں